دس نیوز اس پانسرڈ بائی ہیرہ بانکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاہ آس ہوتل ناظرین آپ سو کے استقبالے ایٹین تلنگانہ نیوز پر اے آئی ایم آئیم کے لیڈر سے فون کال پر سوالات کرنے والے امران کے گھر پر پہنچا کچھ افراد کا حجوم اور کیا ہنگامہ اس موقع پر امران نے دیا بیان کیا ان کا بیئے بیان سچ ہے کیا جماعت کے لوگ ایسا کر سکتے ہیں حالانکہ ابھی تک جو سوالات امران نے کیے ہیں وہ جمہوری حق تحت کیے ہیں اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے آئیے سنتے ہیں یہ بیان امران کی زبانی میں محمد امران کی والدہ بات کر رہی ہوں میں بہت بریشان ہوں کل سے ہمارے گھر پہ پولیس آ رہی ہے سرکل بہت آ رہے ہیں ایم آئیم کے لیڈرز بغیرہ سب آ رہے ہیں بہت ساتا رہے ہیں ہم لوگوں رات بھر ہم لوگوں کو یہ سلسلہ چلتا رہا پولیس آتے گئی جاتے گئی پھر ہم لوگ بھت پریشان کرے دروازے توڑ دے رہے تھے اور ہم لوگ تھہر گئے وہاں پر ہماری بچہ کو لے جانا ہے تو ہماری لاش پیسے لے جانا ہے کہ میں بھی وہاں پر تھہر گئی برحال ہم کو مدد ملی امجداللہ خان صاحب اور کانگریس کے راشد خان اور فیرز خان صاحب بھی ہمارے کو کال کرتے رہے آپ کا نا محمد وحید بھائی بھی ہماری بہت مدد کرے ان لوگوں کی مدد بہت ہوئی ہمارے خون اور سیفٹی کے لئے ان کی طرف سے ہماری بہت سیفٹی ہوئی آپ سب کا بہت بہت شکریہ فیرز خان صاحب اور راشد صاحب اور عمدلہ خان صاحب اب بچہ ہمارا کیا غلط کرا اب پولی سٹیشن کو بلا رہے اب وی پی ایس کو گھڑی گھڑی بلاتے جارے بلاتے جارے رات بھار یہ سلسلہ چلتے رہا اب صبح سے بھی آدھرکارٹ بچے کا لے کے گئے وہ کیا کیس کرتے کیا ہے نہیں ہمارا بچہ کوئی کیس میں انوال نہیں ہے اور کیا بلتے ہیں محق کے لئے ہمارا بچہ آواز اٹھا تو کیا غلط کرا بولی آپ سننے والے سب سے گزارش ہے کہ میرے بچہ کیا کرا سننے والے آپ سب سپورٹ کریے ہمارے بچے کو مدد کریے ہم سب کی دعا کریے ہمارے بچے کے لئے کیا کیس بنا رہے ہو لوگوں کیا ہے نہیں محلم ہم بہت ہمارے لئے وکیل کے لئے سب چیز کے لئے مدد ہونا معاشی حالت بھی ہماری دعا خراب ہے ہم بہت پریشان ہیں اور کارپٹران بھی بہت پریشان کر کے رکھ دئیے ہمارے کو بچے کا جرم کیا ہے میرا بچہ پانچ نیم کی نماز خوران تحجد گزار بچہ ہے میرا حق کے لئے سوال کر رہا تو کیا غلط کر رہا آپ سب بھی غور سے سنیے ذرا سمجھ سکتے ہیں آپ لیکن ہمارے بچے کے لئے دعا کیجئے اور آپ سے بدد کی پیل ہے مدد کیجئے ہم سب پہ اور بچے کی جان کوئی خطرہ ہے ہمارے کیا کیج بنا رہے کیا ہے وہ لوگ آدھر کٹ لکھے گئے معلوم نہیں صبح سے فونہ آرہے پھر سرکل صاحب بلا رہے بلکہ بولتا ہی جا رہے اب ہم کیا کرنا کیا ہے سمجھ میں آرہے بہت پریشان ہیں ہم لوگ بس آپ سب لوگ مدد کیجئے ہمارے بچے کی دعاوں میں یاد رکھئے اور سب کا فرود خان صاحب راشد صاحب اور عمدداللہ خان صاحب آپ کو بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا ہمارے لئے آپ لوگ ٹھائیے ہمارے بچے کی مدد کیجئے ہماری مدد کیجئے بس خود حافظ السلام علیکم رحمداللہ برکاتہ میں محمد عمران جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں میں حق کے لئے چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو یا سیکریٹیٹ کی مسجد کے لئے امی ایم کے کورپریٹر سمیل ایس کو کال کرتا ہوں تھا میری ان سے کوئی ذاتی دشمن ہی نہیں ہے بس میرا ان سے سوال تھا اسد الدین اویسی ہی بولتے ہیں جمہوری حق کے سوال کرنا تو وہی حق سے ہم سوال کرتے تھے لیکن اصلی روپ ایم ایم کا یہ ہے کہ جو سوال کرتا ہے ان کے گھر پہ اٹیک کر آ دیتے ہیں یہ لوگ جیسا فارس خادری کے اوپر اٹیک کر آئے تھے اور سلیم صاحب کے گھر پہ اٹیک کر آئے تھے اور آج میرے گھر پہ اٹیک کر آئے یہ لوگ حق پر سوال کرنا گناہ ہے کل رات سے کیا کیا ہو کل رات سے کل رات نو بجے سے نو بجے سے لے کر فجر کی نماز تک پورا ایم ایم کے کورپریٹرز لیڈرز کا پورا تماشا چلا یہاں پر پولیس بھی کورپریٹ کری کانٹیس ایم ایل ایم بی ٹی کے وحید بھائی بھی سپورٹ میں آئے ہماری ہم جو دلہ خان صاحب کال کیے تھے الحمدللہ پھر راشد خان صاحب بھی کال کرے تھے سپورٹ میں آئے پھر رس خان صاحب بھی سپورٹ میں آئے ہم عوام سے یہی اپیل کریں گے کہ حق کے لیے سوال کرنا گناہ ہے اگر میں کچھ گناہ کر رہا ہے حق کے لیے سوال کرنا تو آپ لوگ آپ لوگ آپ لوگ ایم ایم کو سپورٹ کیجئے اگر حق میں حق پہ ہوں تو مجھے سپورٹ کیجئے اب ہم گونگے بن کے تو جی نہیں سکتے انہوں بابری مسجد کے نام پر پورا ہندوستان پھر کے ہندو مسلم میں نفرت پھیلا دیتے یہاں کے سیکریٹیٹ کی مسجد کے لیے ان کی زباں میں طاقت نہیں رہتی ان سے سیکریٹیٹ کی مسجد پوچھے تو انہوں جواب دینا نہیں آتا ان کو سوال کا الٹے جواب دیتے ان کے ایمیلیس ان کے ایمیلیس ان کے کورپوریٹر سب غنڈے ہیں ان سے سوال کرے تو کوئی لڑی کا جواب ملتا ان کے پاس ہیدر آباد کی عوام کو جاگنا چاہیے سب کو ایک ہونا چاہیے سب کو ان سے سوال کرنا چاہیے آج میں امران سوال کر آتا تو یہ لوگ میرے گھر پہ اٹیک کرے اٹیک کرنے کی کوشش کرے پھر آنے والے دنوں میں میں مر بھی جاؤں گا بھروسہ نہیں میری لائف کا یہ ایم ایم میری جان کی دشمن ہے لیکن آپ سنجیے کل کے دن کوئی اور امران آئیں گا اس کو بھی ایسی چھوڑ دیں گے آپ لوگ ہیدر آباد کی عوام سے میں اپیل کرتا ہوں آپ لوگ جاگئے یہ ایم ایم کو سبق سکھائیے ان کا غنڈا راج بہت ہوگا یہ قوم کے دشمن ہیں کوئی ہمارے مسلم لیڈر نہیں ہوتے ہیں یہ قوم کے دشمن ہیں صرف قوم کو تباہ کرنا ان کا کام ہے بس آپ سب سے گزارش کرتا ہوں میں آپ لوگ آگے آئیے میرے لئے انصاف کی مانگ کیجئے کالا پتر پولیس ٹیشن کے ایسی چھو صدرشن فون کالز کر رہے کالز کر رہے آتے آو 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 بر رہے نیا ہے تو ہم آو آو بر رہے ہم نہیں جا رہے ای سی پی بھی آکے گئتے لیکن ہم نہیں کہ پولیس والے چالیس پچاس ان کے ہزاروں کے لوگ ایم آئی ایم کے ہم کیسا باہر نکلنا آپ سب جانتے ہیں ہم کمیشنر صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں محمود علی صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں آپ سب دیکھئے انصاف دلائیے ہم کو اگر ہم کچھ غلط ہے تو ہمارے خلاف بھی کارروائی کریے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ محمد وحید علی منجلیز بچاؤ تحریک سے کنٹسٹرٹ کارپریٹر آف جاننوما جیسے ہی ان کے گھر پہ اتنا حجوم آ گیا محمد امران کے گھر پر ابھی تک تو ان کا چہرہ چھپاوا تھا صرف آواز سے ہی جانتے تھے ہالانکہ میں یہی پہ رہتا ہوں اور مجھے پتا نہیں کہ یہ لڑکا جو ادھر رہتا ہے کیونکہ ان کی وائس سے ہی جو ہے لوگ ان کو جو ہے جانتے تھے یہ آواز اٹھاتا تھا اٹھاتا تھا لڑکا سوال کرتا تھا ایک ادب کی دائرے میں جو ہے تو میں جو ہے آکے ان سے یہی جو ہے اسی لیے آیا میں کہ ان کا کال جو ہے یہ عہبت کھا گیا کہ کتنے لوگ یہاں پہ جو ہے آگئے ہیں کہ کس طرح سے یہ باہر جائیں گے پولیس کی موجودگی میں جو ہے اور ان کا جھوم کیا ہے کوئی جو ہے تو وہ جو ہے پھر امجداللہ خان صاحب کو جو ہے کال کیے مدد کے لیے امجداللہ خان صاحب جیسے ہی جو ہے ان کی کال ریسیب کی ان کے والدہ کی جو ہے بات ہوئی ان کو تائخون دلایا اور ہم جو ہے ان کی مدد کے لیے فوراں پہنچ گیا اور رات تین بجے سے میں ان کے ساتھ ہوں ابھی تک بھی ان کے ساتھ ہوں اور پولیس والے جو ہے بار بار ان کو وہ کر رہے جو جو بھی دیکھ رہے میں سب کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ اگر کوئی ایڈوکیٹ ہے تو وہ جو ہے فوراں جو ہے مجھ سے رابطہ کریں میرے پیس سے ان باکس پہ جو ہے اور جو ہے امران کو جو ہے مدد پہنچانی کی وہ کریں ان کے والد جو ہے اٹو ڈریور ہے اور یہ نمازی لڑکا ہے کرائے کے گھر میں رہتا ہے یہاں پہ کالا پتر جمالیہ مسجد کے خریب میں جو ہے ان کا گھر ہے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے پہنچ کے جو ہے ان کو مدد جو ہے پہنچا سکتے اگر کوئی لائیڈ سے لیگل جو ہے مہر کوئی جو ہے مدد کی ضررت ہے میں عمجداللہ خان صاحب سے بھی اور جو ہے تمام جو حضرات جو ہے ان کے لیے حق کے ساتھ دینا چاہتے ہیں تمام سے میری اپیلے کے ان کے لیے دعا کریں اور جو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہوم مینسٹر صاحب محمود علی اور کمیشنر صاحب تک یہ جو ہے بات پہنچے اور ان کے ساتھ جو ہے صحیح جو ہے ان کے ساتھ جو ہے مدد پہنچے اور انصاف ان کو ملے حق کے لیے آواز اٹھانا کوئی جرم نہیں ہے اور جو ہے سوال کرنا ہے میلے کارپریٹر سے کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے سوال کرنا کوئی جو ہے جرم نہیں ہے یہ یہ ہمارا جو ہے سمیدان ہم کو ازادت دیتا ہے شکریہ سوال کرنا ہے سوال کرنا ہے سوال کرنا ہے موسیقی موسیقی